ہیلو ویوورز ویلکم بائک ٹو می چینل دلی کے لزیز کھانے دوستو آج ہم آپ کے لیے لاہوری چکن چرگا کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو بہت زیادہ ٹیسٹی مزیدار اور جوسی بنتا ہے تو یہ ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے یہ ہم نے ایک چکن لیا ہے یہ ہم نے فل چکن لیا ہے اور اس کے ہم نے چار پیس کھرا لیا ہے اور اس میں کٹ لگا لیا ہے اچھے سے اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے ہم نے اور اس کے یہ مسالے ہیں جو اس کے اندر جائیں گے یہ ہم نے ون ٹیبل ای سپون کشمیری لال مش پورٹ لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم نے یہ کالی مش کا پورٹ لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم نے یہ زیرہ لیا ہے کٹا ہوا بھونا ہوا quarter teaspoon ہم نے حلدی powder لیا ہے one teaspoon ہم نے یہ لال fungi powder لیا ہے one teaspoon ہم نے کالا نمک لیا ہے half teaspoon ہم نے یہ صفید نمک لیا ہے اور half teaspoon ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے one tablespoon یہ جنجر گارڈی کا پیسٹ ہے اور یکمڈالیا ہے ہم نے یہ اور یہ food colour ڈالیں گے اس کے اندر two pinch two tablespoon ہم نے یہ کورن فل تلا لیا ہے 4 ٹیبل اسپون یہ دہی لیا ہے ہم نے اور ایک نیبو کا رس نکال لیا ہے یہ اس میں جائے گا اور 2 ٹیبل اسپون ہم یہ سرکر ڈالیں گے وائٹ بینیگر تو سب سے پہلے ہم ایک باول لے لیں گے اور اس کے اندر یہ دہی رال لیں گے دہی کا ہم نے پانی نکال لیا ہے اچھے سے اور یہ جائے گا اس کے اندر ادرک لہسون کا پیسٹ اور یہ سارے مسالے بھی اس کے اندر جائیں گے اور اب ہم اس کے اندر یہ نیبو بھی ڈال دیں گے نیبو کا رس جو ہم نے نکالا ہے اور اب ہم یہ سرکر بھی ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ جائے گا فوٹ کلر ٹو پنچ اس کے اندر کون فلاور بھی جائے گا اس کے اندر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ان سارے مسالے کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہ ہم میرینیٹ کے مسالے تیار کر رہے ہیں اچھے سے مکس کر لیں اور اب ہم یہ چکن کے پیسیس اس کے اندر ڈالیں گے سارے چکن کے جو پیسیس ہیں بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں اور یہ چار پیسیس کے اندر ڈال دیں گے اچھے سے مرینیٹ کرنا ہے ہمیں اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اگر آپ اوورنائٹ کرنا چاہے مرینیٹ تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس سے اور زیادہ اچھا مرینیٹ ہوتا ہے چکن تو اب ہمارے پاس تین سے چار گھنٹے ہیں تو ہم اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں گے اور اس کے کٹس میں مسالے اچھے سے لگائیں گے جس سے یہ اندر سے بھی اچھے سے ٹیسٹ ہو جائے تو اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے مرینیٹ کرنے کے لیے فرش کے اندر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں یہ تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اچھے سے مرینیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے اسٹریم کے اندر پکائیں گے تو ہم یہ کڑائی لیں گے اور اس کے اندر کوئی سٹین یا رنگ کٹوری کچھ بھی رکھ دیں اس کے اندر پانی ڈالیں آپ اسے ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو ایک چھنے لے لیں کچھ بھی آپ چھنی لے لیں سٹیل کی تو اس کے اندر یہ چکن کے پیسیس رکھ دیں اور اسے ڈھک کر رکھ دیں بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے تو اسے ہمیں سٹیم میں پکانا ہے پہلے تو یہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے ہم اس کو جس سے یہ اچھے سے پک جائے گا چکن تو یہ دیکھیں یہ سٹیم کے اندر اچھے سے پک گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے یہ ہم نے چیک کیا ہے تو یہ ہمارے تیرہ سے چودہ منٹ میں اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور یہ سٹیم کے اندر بہت زیادہ اچھا بنتا ہے تو اندر سے جوسی بنتا ہے یہ اگر ہم سٹیم میں پکائیں گے یہ ہم نے کڑائی میں تیل فلیم پر گرم کیا ہے اور یہ چکن کے پیسیز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اسے ہمیں فرائی کرنا ہے چکن چرگا جو ہوتا ہے لاہوری وہ سٹیم کے بعد فرائی کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم فرائی کر لیں گے جس سے یہ ہمارا لاہوری چکن چرگا بہت زیادہ مزیدار بنے گا تو اسے ہم دو تیر منٹس کے لیے ایک سائٹ سے فرائی کریں گے پھر اسے پلٹ دیں گے اگر آپ اسے لو فلیم پر فرائی کریں گے تو اس کے مسالوں کے اوپر کی لیئر ہٹ جائے گی تو اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اسے ہم کافی دیر تک فرائی نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارا سٹیم میں پکا ہوا چکن ہے بس ہم اسے تھوڑا کرسپی کرتے ہیں اس کے جو مسالے کی لیئر ہوتی ہے وہ ہمیں کرسپی کرنی ہوتی ہے تو یہ ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائی کر لیا ہے یہ ہمارا پانچ سے چھ منٹ میں اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا لاہوری چکن چلگا بہت زیادہ اچھا جوسی بنا ہے اندر سے بھی اور اب ہم یہ دو پیس اور ڈال دیں گے اس کے اندر یہ ہم نے دو دو پیس کر کر فرائی کیے ہیں تو یہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو بھی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی فرائی کریں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے چکن اور یہ سرف کرنے کے لئے تیار ہے آپ کے لئے لاہوری چکن چرگا ہم اس کے پر مسالہ بھی ڈال دیں گے مسالہ نیبو ڈال کر کھائیے آپ تو بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار لگے گا یہ آپ ہماری اس ریسپی کے ساتھ جا کر یہ چکن لاہوری چرگا بنایے گھر پر بہت زیادہ ٹیسٹی اور لذیذ بنا ہے اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہمیں کمیٹس کرتے رہیے آپ کی کمیٹس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے ہمیں سپورٹ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھینک یو فر ووچنگ